پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفانی ورڈ یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے سامنے اللہ کے ولی کے ایک ایسے وفادار گھوڑے کی کہانی لے کر آئے ہیں دوستو سنسنی کھیج جندہ کرامت لے کر آئے ہیں جو کرامت آج بھی جاری وہ ساری ہے اللہ کے ولی سے محبت کرنے والا ایک ایسا گھوڑا جس نے جب جمین پر ٹاپ ماری تو جو کچھ ہوا دوستو دیکھ کر آپ کا دل کلے جا سب جھوم اٹھے گا پیارے دوستو اللہ کے ولیوں کا ڈیرہ بسیرہ ملک ہندوستان میں جگہ جگہ پر موجود ہے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بہت سارے ایسے جانور ہیں جنہوں نے اللہ کے ولی سے محبت کیا اور آج ان کا مرتبہ بھی بلند و بالا ہو گیا ہے اسی دیس ملک ہندوستان کے اندر دوستو آپ کو بلی کی مجار بھی ملے گی چونکہ حضرت مخدوم پاک کا بلی ان سے بہت محبت کرتا تھا اور آج ان کے گجرنے کے بعد آج ان کا مجار بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے دوستو آپ کو ہندوستان کے اندر توتے کا بھی مجار ملے گا جو توتہ حافظ قرآن تھا دوستو میں نے ویڈیو بنایا ہے اس توتے کے اوپر تو ہندوستان کے اندر آپ کو حافظ قرآن توتے کا مجار ملے گا اللہ کے ولی سے محبت کرنے والا دلی کا بھی مجار ملے گا اور اب دوستو میں جو جانکاری دینے جا رہا ہوں جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ایک اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے ایسے گھوڑے کی ایک ایسی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دوستو انفیٹ آپ کو دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں جس کو دیکھ کر یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے یہ اللہ کے ولی سے محبت کرنے کا یہ صلح اس گھوڑے کو ملا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی آگئی ہے پیارے دوستو اگر ہم کو سنتل جمین پہ اگر کوئی کھدائی کر کے پانی نکالنا کہے تو اس میں لوگ پانی پانی ہو جاتا ہے انفیکٹ دوستو آج ہجار فٹ اور پانسو فٹ بورویل کے لیے ڈریل کر آیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پانی نہیں نکلتا ہے لیکن ایک ایسا اللہ کے ولی کے گھوڑا جس نے جب اپنا ٹاپ مارا پہاڑی کے اوپر تو اس پہاڑی سے چسمہ نکل آیا کون تھے وہ اللہ کے ولی دلچسپ ہوا کیا آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو ویڈیو بھی دکھائیں گے تو اس سے پہلے آپ سے عدبن گزارش کرنا چاہیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹفیکیشن کے اپسن کو دبا لیں دوستو بھارت ورس جہاں جگہ جگہ پر اللہ کے ولیوں کا دیرہ ہے بھارت ورس جہاں جگہ جگہ پر اللہ کے ولیوں کا روزہ مبارک موجود ہے اور ان درگاہ میں لاکھوں لاکھ جائرین پہنچتے ہیں اور اسی طریقے کے اسی دیس کے اندر دوستو گھوڑے سے جڑا پہاڑ کے اوپر ایک ایسا درگاہ موجود ہے دوستو جس کو سن کر جان کر یقیناً آپ کا کلیجہ جھوم اٹھے گا پیارے دوستو ایک اللہ کے ولی جو بجاہر سینک تھے ایک اللہ کے ولی جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے بارہ ہجار ساتھیوں کے ساتھ سہادت دیا اور انہی اللہ کے ولی سے محبت کرنے والا ان کا گھوڑا جنہوں نے جب پہاڑ کے اوپر لات ماری تو اس پہاڑ سے چسمہ پانی کا چسمہ نکل آیا یقیناً دوستو آپ جاننا چاہتے ہوں گے اور جیارت بھی کرنا چاہتے ہوں گے کہ کہاں وہ گھوڑا لات مارا اور پانی نکلا تو ابھی تک پانی موجود ہے یا نہیں ہے پیارے دوستو آپ کو بتا دے کہ ملک ہندوستان کے راجہ مہاراجہ سلطان الہند خاجہ غریب نماج جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے وہ دربار آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کو دنیا جمعنا میرہ سید حسین علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے جن کا دربار آپ کے سامنے آ گیا ہے پیارے دوستو حضرت میرہ سید حسین رحمت اللہ علیہ تاراگر کے پہاریوں میں ان کا دربار موجود ہے اور جب حضرت میرہ سید حسین رحمت اللہ علیہ نے اپنی سہادت دیا جن کا روزہ مبارک آپ کے سامنے ہیں یقیناً یہاں جا کر لوگ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے دوستو اس پیڑ کے پھل کو کھا کر بھی لوگوں کو بہت ساری بلاؤں سے نجات مل جاتا ہے ساتھی ساتھ دوستو اس درگاہ میں مہندیوں کا چڑھانا مہندی لگانا بھی رسم ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو یہاں کی چڑھی ہوئی مہندی وہ انسان جس کا رشتہ نہیں لگتا ہو وہ اگر یہاں سے مہندی لگاتے ہیں تو ان کا رشتہ بن جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بھرکائب دوستو حضرت میرا سید حسین رحمت اللہ علیہ کا گھوڑا جب تارا گھر کی پہاڑیوں میں اپنا ٹاپ مارا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے پانی کا چسمہ جاری ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے دوستو یہ چسمہ پانی کا نکلنے کا پہلے تو گھوڑا کا ٹاپ کتنا بڑا ہوتا ہے دوستو جب وہاں سے پانی نکلا اور وہ پانی آج تک وہاں قائم ہے لیکن آج اس جگہ پر لوگ باوری بنا دیئے ہیں اور وہ باوری آج بھی موجود ہے وہاں پر پانی آج بھی رہتا ہے جو جائرین وہاں پر جاتے ہیں دوستو اس باوری کا پانی نکال کر پیتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں پر تامبہ وغیرہ کا سکھا پیسہ وغیرہ وہاں پر پھیکتے ہیں اب پھیکنے سے کیا ہوتا ہے دوستو آپ خود جائیں گے جب تو آپ کو پتا چلے گا لیکن فیلحال میں نے پھیکتے ہوئے دیکھا ہے اور پیسہ وہاں پر سکھا نجر بھی آ جائے گا آپ لوگوں کو تو اس لیے میں بتا رہا ہوں اور چکی جمانے کے ساتھ ساتھ دوستو اس باوری کو جو گھوڑے کے ٹاپ سے جو پانی پہاڑ میں نکل آیا تھا اس کو اب بڑا کر دیا گیا ہے لوگوں نے بڑا کر دیا ہے وہاں کے خودام وغیرہ جو جمعہ داران ہیں ان لوگوں نے اور اس کو ایک باوری کا سکل دے دیا گیا ہے آج بھی جائرین یہاں پہ جاتے ہیں اس چیز کی جیارت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے ولی کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں یقیناً دوستو اللہ کے ولی سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے رب تبارک وطالہ ان کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیتا ہے اور یقیناً بلا سکو صبح آج میرا سید حسین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سہادت پانے والے اس گھوڑے کی سہادت کو رب تبارک وطالہ نے ان سے اللہ کے ولی سے محبت کرنے کا یہ سلہ دیا ہے کہ آج تک اس گھوڑے کے خور سے ٹاپ سے نکلا ہوا پانی روام و دوان ہیں موجود ہے اور آج تک اس گھوڑے کی وفاداری اور اس کی سہادت کو یاد کیا جا رہا ہے تو یقیناً دوستو آنے والے وقت میں جب آپ تاراگڑ کی پہاڑی میں جائیں تو آپ یقیناً تاراگڑ کے پہاڑی میں جا کر گنجے سہیدہ سے پہلے آپ اس گھوڑے کے خور سے نکلے ہوئے پانی کا بھی جیارت کریں اور اگر ویسا جوگاڑ لگ سکے تو اس کی پانی بہت ساری بیواریوں سے اللہ تبارک وطاللہ صفہیابی بخص دیتا ہے تو دوستو جو کچھ جانکاری میں نے اگھٹا کیا تھا اس کو آپ کو اس ویڈیو کے سکل میں آپ تک پہنچایا ہے اگر آپ تاراگڑ جائیں آپ اجمہ سریب جائیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں اس گھوڑے کے خور سے نکلے ہوئے پانی کا پانی پیئیں وہاں جن لوگوں کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے تو وہاں جو مہنڈی ملتی ہے اس مہنڈی کو لے کر آپ ہاتھ میں لگا کر کوسس کریں اللہ نے اگر چاہا تو آپ کو رشتہ جرور ملے گا سکریہ آدام